موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موزز ناظرین اکرام میں ڈاکٹر نسرین احسن زبیری شعبہ تعلیم جماعت اسلام ہن مہراشت کے نمائندے کی حیثیت سے آج آپ کی ملاقات شہ ناندیر کی اس ہونہار باصلاحیت باحوصلہ زہین مہنتی طالبہ سیدہ اسما زہیر احمد سے کروانے جا رہی ہوں جنہوں نے حال ہی میں امپی ایسی امتحان میں نمائی کامیابی حاصل کی ہے اور اسسسٹنٹ کمیشنر اسٹر ٹیکس گروپ اے کی حق دار بنی ہے یہ اہدہ پانے والوں میں سیدہ اسما کا دسوارنگ ہے معزز ناظرین اکرام ہندوستانی سماج میں یہ خام خیال عام ہے کہ مسلم گھرانوں میں لڑکیوں کو آلہ تعلیم کے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے یا یہ کہ اسلامی تشخص کے ساتھ مسابختی امتحانات میں کامیابی ممکن نہیں یا یہ کہ اردو ذریعے تعلیم آلہ تعلیم یا مسابختی امتحان کی میں کامیابی کراہ میں رکاوٹ ہے یا یہ کہ مسابختی امتحانات کے لیے کوچنگ سینٹر سیاہ ٹیوشن کا جائن کرنا ہی ضروری ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ان تمام خام خیالات کی نفی کرتے ہوئے ایک کامیاب طالبہ کی شکل میں ہمارے سامنے سیدہ اسما موجود ہیں آئیے ہم ان سے ملاخات کرتے ہیں اور ان سے ان تمام جوالوں کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ملکم اسلام کیسی اسما ہم شعبہ تعلیم جماعت اسلامی ہن مہاراشت کی جانب سے آپ کو اور آپ کے والدین کو امپی ایسی امتحان میں کامیاب ہونے پر تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اسما ہم آپ سے چند سوالات کریں گے دراصل یہ سوالات جو ہے وہ ایک گائیڈنس سیکشن رہے گا طلبہ و طالبات کیلئے رہنمائی ہے یہ دراصل تو میں سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیں آپ کا اور آپ کی فیملی کا مختصر تعریف کرائیے جی میرا نام سیدہ اسما سیدزیر احمد ہے اور میں ایک میڈر کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور جو میرا بیگرونڈ تاریمی آفتہ رہا ہے میرے والد سیدزیر احمد جو فیلال اسیسن سب اسپیکٹر ہیں وہ انگلیش اورے میں جیوگرپی رہ چکے ہیں اور میری والدہ حرونیسہ بیگم وہ گریجویٹ ہیں میری تین چھوٹی بہنیں ہیں ہم چار بہنیں ہیں میری بہن نیدائشہ وہ ایم بی بیس کر رہی ہیں سارانجوم جی وہ ٹویلت میں ہیں اور سوفی ناز جو ہے وہ ششم جماعت کی تعلیبہ ہیں آپ کی پرائیمری ایجوکیشن سے اب تک تعلیمی سفر بتائیے جی میرا تعلیمی سفر شروع ہوا تھا اول جماعت سے سفہ اردو پرائیمری سکول سے اور جماعت حفتم تک میں نے وہیں پہ تعلیم حاصل کی اس کے بعد جماعت حفتم سے جماعت دہوں تک خیرلو مردو ہائی سکول سے میں نے تعلیم حاصل کی اس طرح جماعت دہوں تک اردو میڈیم تھا میرا اس کے بعد 11-12 میں نے یشوند کولیج یہاں سے اسٹریم سے انگلیش میڈیم سے کیا اس کے بعد پھر میں نے بی ای گریجویشن کے لیے بی ای میں داخلہ لیا یشوند کولیج سے ہی انگلیش میڈیم سے اور پھر ابھی فیلال ایم ایک نومکس کا میرا سیکنڈ یر ابھی ابھی کمپلیٹ ہوا ہے آپ کی پرائیمری تعلیم اردو میڈیم سے ہوئی ہے کیا یہ آپ کی ایم پی ایس سے جیسے مسابہ ختیم تہان کی راہ میں رکاوٹ بنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی اسٹریڈنٹ کو اپنی مادری زبان میں اپنی پرائیمری ایجوکیشن لینا چاہیے اور میرے والدین نے بھی یہی ڈیسیزن لیا تھا اور اس وجہ سے میرا اردو میڈیم میں جماعتی دہوم تک میری تعلیم ہوئی اردو زبان کا مطلب جماعتی دہوم کے بعد ایسا لگا کہ کہیں جب آپ اپنا کریئر رسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر اردو سے زیادہ آپ کو انگلیش یا مراتھی زبانوں کی ایمپورٹنس ہے تو کہیں نہ کہیں وہاں تھوڑی سی پریشانی ہوئی لیکن میں گہنا چاہوں گے کہ اردو میں آپ کا بیس بہت پکا ہو چکا تھا میرا جو سبجیکس تھے ان کی گریسپ ہو چکا تھا ان کا نولیج ہو چکا تھا تو یہ ایک فائدہ ہوا تھا مجھے کہ ان کے بیسک نولیج مجھے تھا اور پھر بعد میں اسے آپ انگلیش یا مراتھی میں لینے میں مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی تو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تکلیف ہو سکتی ہے لیکن میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ آپ اپنی مادری زبان میں اپنی ایڈوکیشن لیچ یعنی کہ اردو ذریعے تعلیم کسی بھی شکل میں مسابقہ تیمتحان یا آلہ تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا آپ نے اس میدان کا انتخاب کب اور کیوں کیا جی ویسے تو میں کہوں تو جماعت دہوم میں میں نے یہ رسیزن لیا تھا کہ میں اس میدان میں آؤں گی سیویل سرویسز کے اور اس کی سب سے بڑے رسیزن تو مطلب مجھے انسپریشن ملا تھا کہ میں اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے کروں تو وہ سیویل سرویسز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ ایکنومک سوشیل یہ دونوں تاریخے سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو اسی وجہ سے مجھے سیویل سرویسز میں آنی کے لیے ایک انسپریشن ملا جو آفیسر سے ان کی سپیچ ہوا کرتی تھی اسپیشلی ڈاکٹر شرکر پردیشی ان کا جو کوپی مکتابیان تھا اسے میں کافی انسپریر ہو چکی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے انہی کی جیسے آفیسر بنا ہے اور کچھ ایسے ہی کرنا ہے جسے لوگوں کے لیے ایک مثال خائم ہو لوگ ایمانداری سے کام کریں تو اس کے لیے مجھے ترننگ پوائنٹ جیسے شیڈول ایسے فالو نہیں کیا تھا جیسے جیسے وقت ملتا تھا ویسے میں پڑھا ہی کرتی تھی جیسے کہ میں بتایا کہ میں اپیسی کے ساتھ اپیسی کی بھی تیاری کر رہی تھی تو کبھی ایسا ہوتا کہ اپیسی کے اگزام آنے والا ہو تو پھر میں اس پر زیادہ فوکس کرتی اور اس اگزام اگزامنیشن کے بعد پھر میں اپیسی پر فوکس کرتی جیسے میں اور ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ روزانہ آپ اسی ٹائم پر پڑھ سکیں کیونکہ پریکٹیکل نہیں ہے کچھ نہ کچھ آپ کو کام آ جاتا ہے یا پھر بھوری اسی محسوس ہونے لگتی ہے تو وہ ری کریشن ایکٹیوٹیز کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی تو جیسے جیسے اگزام نزدیک ہو تو پھر پڑھائی ایک دم بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح کا میرا شیئر دول ہوا کرتا تھا ہماری طلبہ و طالبات کے لیے آپ کی سٹیڈی ٹیکنک کے بارے میں کچھ بتائیے جیسے اہم معلومات کو ذہنشین کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہو تو اسے بھی ان کے لیے شیئر کیجئے سیویل سروریس کے ساتھ دوسری بھی جو اس کا بھی ایک ایمپورٹن ٹیکنک یہ ہے کہ آپ کو نوٹس نکالنے پڑتے ہیں تو شروعات میں تو میں نے نوٹس نکالے لیکن بعد میں مجھے ایسا لگا کہ جب آپ نوٹس نکال دے ہیں تو پھر ان کو دوبارہ ریوائز کرنے میں آپ کو بہت زیادہ وقت جاتا ہے کیونکہ آپ اوریجنل بکس الگ ہو پھر نوٹس الگ ہو تو ہو سکتا ہے کہ نوٹس نکالنے میں آپ کی کوئی بات چھوٹ گئی ہو تو یہ بہت پریشانی ہوتی ہے تو میں ایک سلا دینا چاہوں گے سٹیڈنٹس کو اگر آپ لگا دیں تو وہ کافی آپ کو مدد ہوگی الگ سے نوٹبک یا پیٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے مدد ریویزن کے لیے اگر آپ بنانا چاہے تو وہ آپ کا ٹیکنیک ہو سکتی ہے لیکن میں اپنی ٹیکنیک کے بارے میں بات کروں تو میں بک میں ہی نوٹیفائی کر لیتی تھی اس سے مجھے اہم پوائنٹس کو انڈرلائن کر لینا ہے جی اور کوئی بات چھوٹتی بھی نہیں جی بہت اچھے اور اگر ہاں تو کیسے سوشل میڈیا ہو یا پھر انٹرنیٹ ہو یا پھر کوئی بھی چیزوں ہر سکھے کے دو پہلو تو سوشل میڈیا کا بھی ایک منفی بھی ہے مصبت بھی دونوں فائدے ہیں میں نے تو اس کا استعمال اس طرح کیا تھا کہ لاسٹیر جو ٹاپرز ہوا کرتے تھے وہ اپنا ایکسپینیر شیئر کرتے تھے آن لائن تو ان کی بک لسٹ وغرہ دیا کرتے تھے اسپیشلی ٹیلی گرام ایک چینل جو ایک اپلیکیشن ہے میں تو یہ کہوں گی کہ وہ سارے جو سیویل سرویسز کی تیاری کر رہے ہیں وہ ضرور آپ ٹیلی گرام ٹیلی گرام ڈانلوڈ کیجئے وہاں پر ایمپورٹن جو چینلز ہیں آفیسرز کے آپ انہیں اس میں آپ ایک میمبر ہو جائیے تو وہاں سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا وہ اپنا اپنا ایکسپینیر شیئر کرتے ہیں بکلی شیئر کرتے ہیں ٹیکنیک شیئر کرتے ہیں تو اسی طرح میں نے فائدہ اٹھایا یوٹیوب پر بھی میں نے بہت سارے لوگوں جو ٹاپرز تھے ان کے ایکسپینیرنس دیکھے تھے اس کا بھی مجھے بہت فائدہ ہوا لیکن اس کا منفی اثر بھی ہوتا ہے تو آپ پلیس اسے دور رہیے اور اس کے مضبط جو بھی یہ فائدہ اس کا زیادہ زیادہ حاصل کرنے کوشش کیج سوشل میڈیا پر تو پوری دنیا ایک اوزے میں بند ہے ہم جو چیز وہاں سے لینا چاہیں لے سکتے ہیں اور میں ایک میسیج بھی دینا چاہوں گی کہ اس کا منفی یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس اپنی لڑکیوں کو یا لڑکوں کو بلکل دور رہ کے سوشل میڈیا سے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بگر جائیں گے ایسی بات نہیں ہے انہیں ایک آپ جانے کا موقع دیجئے اور انہیں گائیٹ کرتے رہی ہے وقت سے انہیں بلکل روکنا بھی بلکل صحیح نہیں ہے آمدار پٹیشن اور کوچنگ کو بڑی کامیابی کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے آپ کی کامیابی میں سیلف اسٹیڈی کا بڑا رول ہے اس بارے میں وضاحت سے کچھ ہمیں بتائیے جی کوچنگ کے خلاف تو میں نہیں ہوں لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے کبھی کوچنگ کی نہیں ٹینتھ ہو ٹینتھ ہو گریجویشن ہو میں نے کبھی کوچنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہی نہیں تو میں نے شروع سے مجھے سیلف اسٹیڈی کی عادت تھی تو پھر اس کی بھی میں نے سوچا کہ چلو ایک مرتبہ کر کے دیکھتے ہیں کوچنگ یہ سیلف اسٹیڈی کر کے ہم ایگزائمینیشن دے کر دیکھتے ہیں اور پرس اٹیمٹ میں پرلیمز کلیر ہو گیا تو پھر یہ کانفیڈنس آ گیا تو پھر میں نے سیلف اسٹیڈی کی اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم پیسی جو ہے میں نے بینا کسی کوچنگ کو جوائن کیے ساری تیاری کی اور یہ پوزیشن مجھے ملی تو اگر آپ پوپر گائیڈنس لیں آپ کے جو بھی آپ کے گردگیرد ہو سکتے آپ کے بہن بھائی ماں باپ جو بھی ہو اگر وہ آپ کو پوپر گائیڈنس کر دیں ایسا نہیں کہ آپ کوئیڈنس کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکل پڑے گی اگر آپ کے فرینڈس ہوں آپ ان سے لیجیے ان کی مدد لیجیے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا کوچنگ جوائن کی ضرورت نہیں سیلف سٹیڈی کیلئے انٹرنیٹ اور سوشل میرے بھی کافی ہلپ بہت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے تو وہاں سے بھی ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں بلکل ایک پوزیٹوی استعمال بہت زیادہ ہے سیلف سٹیڈی کیلئے ہم اس کو پوزیٹیو بہت اچھے سے یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ کی فائننش یا پھر اور بھی کچھ آپ کے مطالعے میں چیز ہوا کرتی تھی جس کو آپ مستقل پڑتی ہیں جی جو بھی ہوتا تھا وہ تو میری پڑھائی سے ریلیٹیٹ ہوتا تھا کیونکہ میں نے بتا کہ میں بھی کر رہی تھی تو وقت کافی کم ملتا تھا کہ آپ اکیڈمیک اور پھر کامپیٹیٹو میں ویڈیوز وغیرہ دیکھا کرتی تھی یوٹیوب پہ جو معلوم آتی ویڈیوز ہیں یا پھر ڈسکوری چینل وغیرہ یعنی کہ اپڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے اخبارات کا مطالعہ ہو گیا یوٹیوب چینل سے نئی چیز چیز آرہی ہیں وہ معلوم اس پر آپ نے کیسے خابو پایا جہاں تک سیویل سرویسز کی بات ہے تو اس کا کسٹ جو بھی خرش ہوئے بہت کم ہے اور میں خدا دالہ کا شکر آدھ کرنا چاہتی ہوں کہ میری میری میٹیر کلاس تھی تو فائننشل کوئی رکاوٹ نہیں آئی لیکن جو بھی اگر اگر آپ کے پاس خوربہ دو مطلب آپ اسے نہیں جتنا خرچ ہو جیدہ خرچ آئے گا وہ پچیس تیس ہزار کے اسپاس آئے گا جو بھی آپ بکس خرید رہی ہیں سیف اسی پر آئے گا پھر آپ کو اگزائمنیشن جا کر لکھنا ہے دوسرے پرلیمز تو یہاں آندر میں ہوتا ہے لیکن مینز کے لیے آپ کو دوسرے شہر اور انگاباد وغیر جانا پڑے گا تو اس کا خرچ آئے گا تو لیکن ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے منسٹری آف مائنورٹی کے تحت نئی اڑان یہ ایک سکیم ہے جس میں اگر اپنے پرلیم کلیر کر لیا ہو تو آپ کو سکولیشی ملتی ہے 50,000 کی تو یہ ایک بہت اچھا آپ کے لیے اپورچنیٹی ہے اس کے علاوے بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو کام کرتی ہیں کہ اگر آپ خرچ آرہا ہو تو آپ کو سپوسر کر سکیں تو غربت تو کامیاب نہیں ہو سکتے صرف عزم چاہیے حمد چاہیے حوصلہ چاہیے اور ہمارے اندر آگے بڑھنے کی لگن چاہیے تو ہم انشاءاللہ قربت اور یا کوئی بھی چیز ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے اب ایک سوال آپ سے quality work یا hard work کیا یہ ضروری پڑھیں گے سیویل سیویسز میں تو یہ تو ایک hard work ہے کہ بہت سارے آپ کو لگاتار بیٹھنا پڑے گا کچھ گھنٹے ایک جگہ پہ اور پھر ہو سکتا ہے کبھی رات میں دیر رات بیٹھیں صبح جلدی اٹھیں تو یہ hard work لگے 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 آپ quality work بھی کرنا پڑے پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو grasp ہو رہا ہے آپ سیکھ رہے ہیں یا آپ کوشن پیپر صلو ریف رہا ہے تو دورا کا بہت importance ہے میں چاہوں گی کہ آپ شروع کر رہے ہیں تو 4-5 مہینے hard work کیجئے ان کتابوں کے تھرو ہو کر چلے جائیے اچھے سی پڑھ لیجئے پھر آپ دیکھئے کہ کہاں پہ ہیں کوشن پپر صلو کیجئے آپ کو تب ہی پتہ چلے گا کہ آپ کتنا quality کتنی آپ پھر 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 quality بڑھانے میں شروع کرنی چاہیے شروع شروع ہر وقت سے کیجئے اور جب اختیام ہو بلکل quality work تک پھر پہنچ سکتے جو کر کرنا پڑے گا یہ بات تو میں کہنا چاہوں گی کہ میں بہت زیادہ کسیسٹنٹ تھی کئی فیملی کے پروگرام سوا کرتے تھے جو بلکل میں کبھی کبھی آٹینڈ بھی نہیں کرواتی تھی کیونکہ پڑھائی کے دوران کیونکہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ کوئی دوسرے شہر دوسرے بیچ میں کہنا چاہوں کہ جب میں گراجویشن کر رہی تھی تو میرا انگلیش میڈیم تھا تو اس وقت تھوڑا سا ڈپ آیا تھا تھوڑا سا پڑھائی میں تھوڑی لاپروا ہو گئی تھی لیکن پھر جب سے میرا پیلیمز کیلئر ہوا میں کسیسٹنٹ لی بلکل بھی فیلئر ہو تب بھی میں اسی کے پیچھے رہا کر دی کہ ایسے نہیں کہ یہ سال فیلئر ہو گیا ہے اب نہیں ہوگا سیویل سرویسزز میں کچھ اور کر دیکھتے ہیں بلکل نہیں پلان بھی وہاں پر تھا میرا لیکن میں نے کبھی بھی اس کو چھوڑنی کیا نہیں لیا میں کر دکھایا داہن جماعت کے بعد آپ نے آرس اس ٹیم کا انتخاب کیا کیا اس کے کوئی خاص بیگراؤن یا کوئی خاص وجہ رہی ہے ہاں بلکل میں سیویل سرویسزز میں آنا چاہتی تھی اور اس ہی وجہ سے میں آرس سٹریم لیا تب بھی میں آرس سٹریم اس کیونکہ مجھے سیویل سرویسز میں آنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ سی 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 بیگراؤن کے جو سبجیکٹ ان کے اوپر بیس رکھتا ہے ہسٹری جوگرافی پولٹیکل سائنس ایکنومکس یہ چار سبجیکٹ ہیں جو ایک پلر کہ سکتے ہیں تو اس لیے میں آرس سٹریم کو چوز کیا اپنے ثابت کیا کہ مسلم ہو نہ یا لڑکی ہو نہ کامیاب کراح میں رکاوٹ نہیں تو اپنے تعلیمی سفر کی روشنی میں اس وضاحت کریں یا اس پر روشنی ڈالیں بلکل نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ بھارت جیس ملک میں رہ رہ رہے ہیں تو بلکل یہ کوئی رکواوٹ نہیں ہے کیونکہ ہماری کانسی کی طرف سے آرٹیکل 15 میں لکھا ہوا ہے کہ there is no discrimination against any caste religion or sex مطلب کہ آپ لڑکی ہو آپ مسلم ہو یا کسی بھی caste سے بلانگ کرتے ہوں آپ کو برابر موقع دی جائیں گے پڑھائی کے لیے کسی بھی examination میں آنے کے لیے اور مجھے بھی یہ موقع ملا کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ غربت ہو یا پھر پچھڑا پن ہو جو بیک گراؤنڈ ہے تعلیم آفتہ نہ ہو تو کہیں نہ کہیں جو پچھڑے خیالات ہیں وہ آپ کو روک روک سکتے ہیں رکاوٹ بن سکتے ہیں لیکن آپ ان کے تھو بھی جا سکتے ہیں اگر آپ میں عزم ہو تو بلکل یہ ایک رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ سکسسفل ہو جائیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مساوی ختی امتحانات میں ہمیشہ کامیہ بھی نہیں ملتی تو کیا اس بس منظر میں آپ کے پاس کوئی پلان بھی تھا یا آپ اسی پر فوکس تھی کہ بس یہ ہی کرنا ہے فوکس تو میں شروع سے تھی اصل میں میرا UPC کے لیے میں بہت زیادہ کوشش کر رہی اور MPC اسی کے ساتھ تو یہ دونوں میرے فوکس میں تھے کسی ایک کو کرنا ہی کرنا ہے فوکس تھی یعنی فوکس تھی سیویل سرویس کے لیے فوکس کامیٹی ایگزیمز کے لیے بگا فوکس تھی آپ نے آپشنل سبجیٹ کے انتخابات میں کس چیز کو ملحوظ رکھا جی آپشنل سبجیکٹ ہوتا ہے ایکنومکس آپ ایم پی سی میں بتا دوں کہ آپ کو کوئی آپشنل چوز نہیں کرنا پڑتا تو ایکنومکس لیا تھا کیونکہ میں پوس لیجرشن بھی کر رہی تھی تو اسی لیے میں ایکنومکس لیا ایم پی سی میں صرف آپ کو جی ایس مسلم خواتین جی ہمارا جو اگر ہم نیش نیش پی پی دیکھیں تو ہمارا جو ایجوکیشنل ریشو بہت کم ہے مسلم ویمین ان کا لیٹریسی ریشو بہت کم ہے آلموست فیفٹی پرسنٹ کے اسپاس ہے تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے ہمارے خواتین کو پدا سب سے پہلے ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنی ضرور ہے اور میں جاتی طور پر بہت سارے میرے شہدار میرے فرینڈ سون سب کو میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنی لڑکیوں کو پڑھائیے سکتا ہے اسکول ہر جگہ پہنچ چکے ہیں لیکن اگر پھر بھی آلی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی بھی سوچ ہو آپ کو روک سکتی ہے میں اور ایک میسیج دینا چاہوں گی بلکل ایکسٹریم مد کیجئے مطلب کٹر پنتی پہ بہاری نکل سکتے ایسے مد کیجئے کیونکہ ہمارے اسلامی میں بھی زمانے میں حضرت فاطمہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورتوں کو پڑھائیے تو بلکل ہمیں آج اپنی عورتوں کو پڑھانا پڑے گا اور ایک سکتی مد کیجئے آپ ایک میڈل پات لیجئے موت دل رہیے آپ اور اس کو دیکھ کر جو بھی بھائی بڑے بزرگ ہیں ان سب کو آگے آنا میں خواتین کی رکاوٹ نہیں بنتی بجائے اس کے اسلام تو خود اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ زیادہ زیادہ تعلیم حاصل کریں اور اخراس جس کی شروعات ہوئی ہے مستقبل میں کمیونیٹی کی خدمت کے لیے آپ کے کیا ازائم ہے بلکل ایک ایجوکیٹڈ اور اتنی مطلب زمہدار پوسٹ پہ میرا تخریر ہوا ہے تو بلکل میں اپنے سماج کے لیے اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہوں گی زیادہ طور پر میں زیادہ فوکس رہے گا کیونکہ میرے آس پاس کے جو لوگ ہیں ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان میں کچھ پچھڑا پن ہے میرے خود کے رشدار میں تو وہاں سے شروعات کرنا چاہوں گی اور جیسے جیسے پھر موقعیں ملتے رہیں گے میں ان کے لیے جو بھی میں کر سکھو وہ میں کرنا چاہوں گی طلبہ و طالبات کے لیے آپ کوئی خصوصی پیغام طلبہ و طالبات کو میں یہ آپ اپنی خوم کو آگے لے جا سکتے ہیں اپنے والدین کو دیکھئے کہ آپ کے لئے سخت محنت کر رہے ہیں تو آپ اپنی سوشل میڈیا میں آج کل ایسا نظر آرہ رہا ہے کہ اپنے زیادہ تر وقت ویسٹ کر رہے ہیں ہمارے پر سورس ہیں فانیشل سورس بڑھئے اور آپ کی جو ایج اسی میں آپ کو پڑھنا ہے آگے اگر آپ اپنے سکسیس فول ہو گئے تو پھر آگے سب آپ کے ہاتھوں میں ہیں آپ خوشی سے زندگی گزار سکتے ہیں اپنی والدین کو دے سکتے اپنی فیملی کو دے سکتے یہ بہت اہم جو ہے یہ عمر کے ہوتی ہے اس میں جو گزرا ہو گزرا تو حوصلہ ہی اصل شئے ہے حوصلہ ہو گو بلند ماہ ہو انجم پر پہنچ جانا کوئی مشکل نہیں اس شیر کی جیتی جاگتی مثال آج ہمارے سامنے موجود ہے سیدہ اسما زہیر احمد ہماری بہت بہت نیک تمنائے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ہماری جانب سے نیک تمنائے ہیں نیک خواہشات ہیں یہ تھی شہر ناندر کی ہونہار طالبہ سیدہ اسما زہیر احمد یہ انٹریو خاص شعبہ تعلیم کے جانب سے طلبہ و طالبات اور والدین کی رہنمائی کیلئے لیا گیا ہے تاکہ ان کے تجربات ہمارے لیے مشل رہ ثابت ہوں اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ مسلم ہونا یا لڑکی ہونا یا کوچنگ کلاسس نہ لگانا کسی بھی صورت میں کامیابی راہ میں رکاوٹ نہیں اصل چیز عزم حمد مستقل مزاجی مضبوط خوط ارادی اور کچھ کر گزرنے کا عزم اور ارادہ ہے موزی سامین ہم میں بہت پوٹینشل ہے ہمارے اندر بہت زیادہ صلاحیتی ہیں صرف اسے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے اللہ میں اقبال کے شیر کی طرح کہ نہیں ہے نا امید اقبال اس کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی یہاں پر ہم اپنی گفتگو کا امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو گفتگو سیدہ سے کی ہے اسے آپ سب استفادہ حاصل کریں گے اور اپنے مہتر مستقبل کے لیے یہ انٹرویو آپ کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگا اللہ حافظ